نوارسکالر اگرہ رائے نیوز ون انڈیو اور میں ہوں سواتی چور سے اور اب خبر وستہ سے اور اب ہم آپ کو سیدھا لیے چلتے ہیں اور بات کر دیتے ہیں ک، کرشنند رائے کے بارے کرشنند رائے کی پتنی الکہ رائے کا پرینکا گانڈی پر، انہوں نے بڑا عملہ کیا ہے پریشنند رائے کی پتنی الکہ رائے نے پرینکا گانڈی سے کہا ہے کہ مختار جیسے خوںکار اپرادی کو یعنی مختار انساری جیسے خوںکار اپرادی کو کیوں بچایا جا رہا ہے اس کو یوپی بھیجیے اس سے پہلے بھی الکارائی نے پرینکہ گانڈی کو چٹھی لکھی تھی چٹھی لکھ کر کے پرینکہ گانڈی سے مختار انساری کی مدد نہیں کرنے کو کہا تھا مختار انساری پر بی جے پی ویدھائک کشن رائک کی ہتیا کا آروف لگا ہوا ہے اور اب یہ سوال کیے جا رہے ہیں یہ سوال بار بار اٹھ رہے ہیں کہ پنجاب آپ کے بتا دے کہ پنجاب کی جیل میں فلال مختار انساری اور یوپی نہیں آنا چاہتا مختار انساری پہلے بھی اپنی طبیعت کا حوالہ دے کر کے وہ یوپی نہیں آیا تھا یوپی کی جیل میں رہنے سے کیا لگتا ہے ڈر سیم یوگی کے ڈر سے یوپی نہیں آنا چاہتا ہے مختار انساری تمام سوال کھڑے ہوتے ہوں کس پر اندرائی کی پتنی الکار رائے کا پرینکہ گانڈی سے یہ بڑا سوال دیکھنے اب یہ دیکھیں یہ بڑا سوال اٹھ کر کے سامنے آ گیا ہے بار بار کیوں پرینکہ گانڈی بچانے کی کوشش کر رہی ہیں اور یہ بڑا سوال اس وقت ہم سب کے سامنے جو الکار رائے کی طرف سے سامنے آیا ہے الکار رائے نے اب یہ سوال کر دیا ہے علکہ نے پرینکہ گانڈی کو پتر لکھا ہے اور پوچھا ہے کہ مختار کو کیوں بچا رہی ہے کانگریس آخر کار کیا وجہ ہے گازی پورزلے کے محمد آباد ادھان سوال شیطر کی ویدھائی اور کرشنہ نندرائی کی پتنی الکار رائے نے کانگریس پر مختار انساری کو بچانے کا روپ لگایا ہے انہوں نے بیٹے 27 اکٹوبر کو کانگریس کی راشتر مہسچے پرینکہ گانڈی وارڈرہ کو لکھے گئے پتر میں مختار کے معاملے میں گراہل گانڈی اور پرینکہ گانڈی کی خاموشی کی وجہ پوچھی تھی 27 اکٹوبر کو کانگریس کی راشتر مہسچے پرینکہ گانڈی وارڈرہ کو لکھے گئے پتر میں مختار کے معاملے میں گراہل گانڈی اور پرینکہ گانڈی کی خاموشی کی وجہ پوچھی جارے کیوں نہیں آنے دیا جا رہا ہے ان کو یوپی کس بات کا ڈر کیا یوگی سرکار کا ڈر کیونکہ یوپی میں اب یوگی سرکار نے صاف کر دیا ہے کہ کسی بھی طریقے کے جو اپراد ہیں ان کے اوپر روک تھام لگے گی اور اپرادیوں کو کڑی سے سکڑی سزا دی جائے گی یوپی کی جیل میں آنے سے کیا رہنے میں لگتا ہے ڈر اور آپ کو بتا دے اس وقت کی بڑی اور اہم خبر جو ہمیں مل رہی ہے پنجاب کی جیل میں بند ہیں اس وقت مختار ساری کشنانند رائے کی پتھنی علکہ رائے کی پرینکہ گاندھی پر یہ بڑا حملہ انہوں نے بولا ہے اور اس سے پہلے بھی علکہ رائے نے پرینکہ گاندھی کو چٹھے لکھی تیا کوتا دے 27 اکٹوبر کو یہ چٹھے لکھ کر کے ان سے پوچھا گیا تھا کہ اس پر جواب دیں کانگریس کی راشتری مہا سچو پرینکہ گاندھی سے یہ سوال علکہ رائے کا اور اسی معاملے پر میری سیوگی پوجہ یادو میرے ساتھ فون نیوز روم سے لائی جوڑ گئی ہیں پوجہ جس طریقے سب دیکھئے لگاتار کیونکہ یوپی میں پہلے مختار انساری جیسے جو اپرادی ہیں ان کا بول بالا تھا یہ ایک طریقے سے کہا جاتا تھا کہ یوپی میں ان لوگوں کی تگڑی پیٹھ تھی اور اس کے بعد اب دیکھئے سکہ پڑھتا ہے اور یوپی میں آنے سے اب ان کو در لگتا ہے اور یہی سوال علکہ رائے پوچھ رہی ہے کانگریس کی مہا سچو پرینکہ گاندھی سے کہ کیوں نہیں ان کو یوپی آنے دیا جا رہا ہے کیوں ان کو بچا کر کے پنجاب کی جیل میں ہی رکھا جا رہا ہے دیکھیں بلکو سواتی یہ وہ گناہوں کے بادشاہ ہیں جن کے نام سے پہلے اتر پردیش میں لوگ ڈرتے تھے لوگ ڈر کھاتے تھے لیکن آج اتر پردیش کی یوگی سرکار میں اب ان کو آنے میں ڈر لگتا ہے یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے جب ان کا پریوار اور یہ خود اپنا یہ ڈر جائز کر رہے ہوں لیکن اس سے پہلے بھی اس طریقے سے یہ اپنا ڈر دکھا چکے ہیں کبھی ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے کبھی یو پی کی پولیس کو پنجاب سے خالی ہاتھ واپس لوٹنا پڑتا ہے یہ کوئی پہلی بات نہیں دوسری بات یہ کہ اتر پردیش کی یوگی سرکار نے لگاتا ہے ایسے مافیاں کے خلاف میں ایسے گنہگاروں کے خلاف میں جو سختی بڑھتی ہے اور جس طریقے سے ان کی جو عویت سمپتیاں ہیں ان کو چاہے کرنے کی بات ہو چاہے ان پر پیلا پنجاب چلنے کی بات ہو یعنی جو شاگرد رہے ہیں ان کے خلاف میں اس طرح کی کاروائی کی بات ہو اس کے بعد ایک وکاس دوبے کا جو بھی حالی میں معاملہ سامنے آیا وکاس دوبے کے ساتھ میں جو ہوا منہ بجرنگی کے ساتھ میں جو ہوا اس کے بعد اب مختار انساری کو ڈڈ نہ لگے تو کیوں نہ لگے کیونکہ خود یوگی سرکار یہ صاف کہہ چکی ہے کہ گنہگاروں کی صرف اور صرف دو ہی جگہ ہیں یا تو وہ سلاکوں کے پیچھے ہیں یا پھر ان کا رام نام ستے ہیں جس کے بعد سے ایک کڑا سندیش یوگی سرکار ان گنہگاروں کے خلاف میں دے چکی ہے روپر جیل میں اس وقت بند ہے مختار انساری اس سے پہلے بھی جب یوپی کی سرکار مجھے آپ کو یہاں روپنا چاہوں گی انیلا سنگھ بی جی پی پروکتہ مائے ساتھ جڑ گئی ہیں انیلا جی اب جس طریقے سے دیکھیں یہاں پر علکہ رائے نے سیدھا سیدھا سوال کر دیا ہے پرینکہ گاندھی سے پہلے بھی انہوں نے چٹی لکھی تھی اور یہ چیز پشٹ پوچھی تھی پرینکہ گاندھی سے کہ کیوں نہیں یوپی میں آنے دیا جا رہا ہے کیوں نہیں یوپی کی جیل میں وہ آتے ہیں اور یہاں پہ آ کر کے اپنی سزایافتہ کرتے ہیں اور باقی جو تمام ان کے پر آروپ لگے ان سے سنگلپت تمام چیزیں یہاں پہ ہیں کیوں پرینکہ گاندھی لگاتار بچا رہی ہے مختار انساری کو انیلا جی بلکل ٹھیک بات کہہ رہی ہیں وہ کیونکہ لگاتار جو ہے سرکار بھی پیاس کر رہی ہے کہ وہاں سے یہ ادھر اتر پردیش میں آ جائیں پر کوئی نہ کوئی ایسا بیماری کا بہانہ کبھی کوئی ایفیڈیوٹ کوٹ میں کچھ نہ کچھ کر کے جو کانگریس کی سرکار ہے وہ ادھر اتر پردیش میں آنے ہی نہیں دیتی پیچھے بھی یہ مسئلہ اٹھا تھا اور یہ تب اٹھا تھا جب اتر پردیش کی سرکار نے اس کو واپس یوپی میں لانے کا پریاد کیا تھا تو پھر وہی مطلب کوئی پانونی ڈاؤ پیج کو ہیلتھ کو لے کے ڈاؤ پیج کر کے کانگریس سرکار جو ہے ان کو وہیں اپنے پاس رکھنا ہے یہ بہت زیادہ سمجھنے کے عوشتہ نہیں ہے کیوں ان کو وہاں رکھنا چاہ رہی ہے ایسا وہ کیا ان کو دے رہے ہیں جی لگا تھا جس طریقے سے انیلا جی آپ بھی کہہ رہی ہیں کہ لمبے سمجھ سے ان کو بچایا جا رہا ہے اور یہ سافٹ یہ ستھی جو ہے یہ جو تصویر بنٹی ہوئی دیکھ رہی کہیں نہ کہیں کانگریس کی طرف سے سنگرکشم ملا ہوا ہے اور اسی وجہ سے مکتال انساری کو یوپی میں آنے سے بچایا جا رہا ہے یہ بھی ایک تصویر صاف ہو جاتی ہے کہ کانگریس کہیں نہ کہیں اپرادیوں کے ساتھ یعنی جو مافیا ہیں ان کا جو دب دبا ہے یہ بنا رہنا چاہیے اور کانگریس اس میں ان کا ساتھ دے رہی ہے انیلا جی بلکل بلکل تیکھیں کانگریس کے شہر کے بھی گئر تو یہ ہوئی نہیں سکتا کہ وہ جتنے بھی جو لوپ ہولز ہوتے ہیں ان کو پکڑ کر وہ وہاں اس کو انساری کو آنے ہی نہیں دینا چاہتے ہیں یوپی میں اور بے شرمائی کی ایک حد ہے سب کچھ سب لوگ بول بھی رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں پرانتو جو ہر کانون میں جو لوپ ہولز ہوتے ہیں ان کا سہارہ لیتے ہوئے وہ پجاب سے ان کا ٹرانسپور ہونے میں سارے یڑنگے لگا رہے ہیں جی ہمارے ساتھ انیلا جی میں چاہوں گے آپ میرے ساتھ بنی رہیے پراموت تیواری جی ورشت نیتا ہے کانگریس کے وہ بھی ہمارے ساتھ جڑ گیا ہے پراموت جی نہیں کہ اب یہ سوال کھڑے ہونا لازمی ہے تو پراموت جی سے سمپرک ٹوڑ گیا ہے دوبارہ ان سے سمپرک کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتا دیں انیلا جی ہمارے ساتھ جڑی ہوئی تھی انیلا سنگ بی جے پی نیتا ہمارے ساتھ جڑی ہوئی تھی تمام باتیں انہوں نے یہاں پر رکھیں کہ کسی نہ کسی پہترے سے کسی نہ کسی طریقے سے مختار انساری کو روکا جا رہا ہے کہ وہ یو پی میں نہ ہے لیکن یہاں پر بھی دیکھیں استطی سمجھنے والی بات ہے کہ جس طریقے سے یو پی سرکار سکتی سے کڑائی سے سب ہی جتنے مافیا ہیں جتنے بدماش ہیں ان کے ساتھ پیش آ رہیے اور ایسے میں اگر ایک در پیدا ہو رہا ہے ان مافیا مافیاوں کے دل میں شاید یہی وجہ ہے کہ مختار انساری یو پی کی سرزمی پر آنے سے بچ رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ دیپر فرد سے پرموت تیواری جی جڑ گئے ہیں فون لائن پر پرموت تیواری جی دیکھیں سوال اب اٹنے لازمی ہے کہ کیوں پنجاب سے یو پی آنے میں ڈر لگ رہا ہے اور تقنیقی کھانیوں کے کارن سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے پرموت جی سے ہم دوبارہ ان کے پاس واپس لوٹنے کی لگتار کوشش کر رہے ہیں فلال میں اپنی سیوگی پوزہ کے پاس واپس جاؤں گی پوزہ دیکھیں اب جس طریقے سے یہ پوری ستھی بنتی ہوئی نظر آ رہے ہیں سوال کھڑے ہو رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں شاید پانگریز بھی اب جواب دینے سے بچتی ہوئی نظر آ رہے ہیں کیونکہ جس طریقے سے لگتار کوششیں کی جاری ہیں مکتار انساری کو یو پی میں آنے سے روکنے کی اس سے صاف ہے کہ اب کانگریز بھی اپنا مو چھپا رہی ہے کہ جواب دیں تو کیا دیں کیونکہ سوال تو تمام کھڑے ہوں گے پوزہ کے اوپر جو سوال اٹھ رہے ہیں اس کی وجہ ہے پنجاب میں ان کی سرکار کا ہونا اور جس طریقے سے یو پی میں پولیس جب جب وہاں پہنچی ہے اسے بیرنگ واپس لوٹنا پڑا کیونکہ میڈیکل گراؤن تیار کیا جاتا ہے مکتار انساری کا کہ ان کو ڈیابیٹیز ہے اور ان کو نہ جانے کتنی اور پرابلم ہے ہرٹ ریلیٹیڈ اس طریقے سے ان کا ایک پورا میڈیکل گراؤن بہت ہی سٹرونگ مجبوط یعنی تیار کیا جاتا ہے تاکہ ان کو یو پی فلا نہ لائے جا سکے پچھلی بار جب یوگی پولیس پہنچی وہاں پر یو پی کے پولیس تو وہاں پر یہ ہوا کہ تین مہینے کے لیے وہ ایکسٹینڈ کر دیا گیا اور اس کے بعد پولیس کو پھر بیرنگ واپس لوٹنا پڑا جی پوچھا پوچھا یہاں آپ کو روکوں گی اس کے واشپری میرے ساتھ میرے سمواز آتا لکھنوں سے جڑ گئے اس کے واشپری جی دیکھیں اب یہاں پہ بھی جو تمام اس ستیاں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے اور آپ کے پاس بھی میں واپس لوٹی ہوں فلحال پرموٹیواری جی ایک بار پھر سے ہم آئے ساتھ فون لائن پر جڑ گئے پرموٹیواری جی دیکھیں اب تمام سوال اٹھنا لازمی ہے اور سوال اٹھنا شروع ہوگا ہے کانگریس کے اوپر کی کیوں نہیں اب آ رہے ہیں مقتار انساری یو پی میں اور کیونکہ پنجاب میں بھی کانگریس کی سرکار ہیں اور پنجاب سرکار کانگریس کہیں نہ کہیں کور کر رہی ہے مقتار انساری کو پرموٹ جی دیکھیں جن کو قاعدہ قانون نہیں معلوم جی قانون کی جن کو قاعدہ قانون نہیں معلوم اگر وہ ایسا بولیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہاں سے کانگریس اس میں آ گئی کہاں سے بی جے پی اس میں آ گئی یہ ایک پرساشنک پوری طریقے سے قانونی مسئلہ ہے ایک بیک سے اویرکشہ میں ہے ایک اپرات کے لیے اور یہاں کی پولیس اپنے اپرات کے لیے اویرکشہ میں لانا چاہتی ہے تو نشیت روح سے ایک پرکریہ ہے اس کا پالن ہوتا ہے اس پرکریہ کے تہتی وہ آئیں گے پر کہ کانگریس سونیا گاندھی پرینکہ گاندھی تک پہنچ جانا یہ جرا سا راجنیتی روح سے اوچھت نہیں ہے ہے یہاں سے آرڈن ہوگا سپریم کورٹ کا ہائی کورٹ کا آنا پڑے گا پر جن پریستیتیوں میں دیکھ رہا تھا جبی چینلز کو کہ انہوں نے بتایا کہ اسواست ہے اب اسواستتہ کے آدھار پہ پرساس نے جروپ سے ملک کیا گئے تو پردکشہ کریں جب سوست ہو جائیں گے آئیں گے تو ایسا کہاں کہ کانگریس کو ہر بات پر کھیک لینا ہے یا سونیا گاندھی سر کب سے لیکن سوال تو یہی نا سر پہلے بھی جب آجی سوالی تو جو کانون نہیں معلوم تو سوالی سوال ہے پہ کرتے رہی ہے سوال سوال سیدھا سی سر آپ ورشت نیتا ہے اور آپ سے اچھا اسیس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا یہ بھی سمجھنے کہ ضرورت ہے کہ کب سے طبیعت خراب ہے ایک سمجھے ہوگا کہ کبھی میں کوئی ڈاکٹر ہوں نہیں نہیں یہاں بلکو کہ رہے ہیں لیکن بار بار طبیعت کا حوالہ دینا اور اس سے بچ کر کے نکلنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے نا سوال سیدھا سوال میں کہہ رہا ہوں کانونن اگر کسی آدمی کو پولیس عویرکشہ میں وہ آج جیل میں ہیں بھوم تو رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ جیل میں لائیں گے وہاں پہ جیل میں ہیں تو یہ جیل میں یا جیل میں ہیں ایسا تو نہیں کامریس نے ان کو چھوڑ لکھا ہو کہ اس کو نگستار کیا جائے تو ایک عویرکشہ میں جو آدمی ایک عویرکشہ کے لیے ہے کہ وہ ختم ہو جائے گا تو آئے گے محرمانی کر کے اس کو پرساشن اور پرساشن کے بیچ رکھئے اس کو قانون اور قانون کے بیچ رکھئے محرمانی کر کے اس کو ایک کانگریس پارٹی کا نام لانے کے ضرورت نہیں ہے یا تو پھر ایک کہ کانگریس پارٹی نے یہ کہا کہ ان کو نہیں جانے دیں گیا اور اگر آپ یہ نہیں دے سکتے تو محرمانی کر کے کانگریس کے نام یا کانگریس کے نیتاؤں کا نام مت لیجی لیکن سرکار تو کانگریس کی ہے نا پنجاب میں یہ بھی تو اس جس کو بھی تو نہیں چھٹلایا جا سکتا نا جس میں بلتکار ہو رہے ہیں میں کہہ دوں کہ یہاں یہ سرکار کرا رہی ہے کل ہوا ہاتھرس میں جو ہوا یا جو ہوا بدائیوں میں تو میں چیزے سرکار پہ جانے لگا دوں دیکھیں اس کے لیے بھی کہیں نہ کہیں سرکار کی اتردائیت وہاں پہ تیہ ہوتا ہے اور سرکار نے اس کے سمبندیت ساری چیزیں کری ہیں جی بھانی کر کے تھوڑا قانون سمجھ لیں اتردائیت تو نیتک ذمہ داری ایک الگ چیز ہوتی ہے ایک آکمی ایک افنس میں ایک جیل میں بن ہے دوسرے جیل میں دوسرے عروب کے لیے اسے لانا چاہتے ہیں وہاں وہ اگر اسوستہ کی بات کرتے ہیں تو بھیجو پینل بھیجو کوٹ میں کہو کہ اسٹشل اسے جان چھو تو اس میں کہاں پرٹی آ جاتی ہو پرٹی کیا کرے کانگریس پرٹی کیا کہے کہ نیتکالو جیت اس کو بھیجو ٹھیک ہے سر میری سیوگی پوجا میں ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہ بھی آپ سے سوال کنا چاہتے ہیں جی پوچھے پرمو جی آپ بہت ہی ورش نیتا ہیں کانگریس کے اور آپ کے ہماری بہت بار باتچیت ہوتی رہی لیکن کیونکہ اس پورے معاملے کو لے کر جو سوال آپ کے اوپر اٹھے کیونکہ آپ نے دعو پیچ کی بات کی اور آپ نے کہا کہ جو کانونی دارے میں چیزوں کو نہیں جانتے وہ ترہ ترہ کے سوال پوچھتے رہیں گے سوال اس لئے آپ سے پوچھے جا رہے ہیں کیونکہ ایک طرف پنجاب کی جیل ہے پرمو جی آواز مل رہی آپ کو میری نہیں نہیں مل رہی چلی پر سواتھی آپ کو کنویے کریں گی میرا سوال میرا سوال یہ ہے کہ ایک طرف پنجاب کی جیل ہے جہاں وہ خود کو سرکشت محسوس کر رہے ہیں اور ایک یوپی کی جیل ہے جہاں پر ان کا پریوار کہتا ہے کہ یوپی کی جیل میں وہ سرکشت نہیں ہے ان کا پریوار یہ درد دار اپنا جو بتا چکا ہے اس لئے یہ سوال رہنا چاہتا پریوار کیا کہہ رہا ہے پریوار نہیں کہہ رہا ہے وہاں ایک اپراد میں وہ جیل میں بند ہے یہاں دوسرے اپراد کے ٹرائل کے لیے ان کو پوٹے کہا لانے کے لیے وہاں بھی وہ پوٹ کے آدھیج سے بند ہیں پوٹ نے سنگیال لے رکھا ہے تو یہ دو عدالت اور دو پرساسن کی بیچ کا ماملہ ہے مہرمانی کر کے اس وقت کانگریس پارٹی کو نکھیں جی علکہ رائے کرشناند رائے کی پتنی وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پریانکا گاندھی بچاو کرنا بند کریں اس پر کیا کہیں گے وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں تو میں کہہ دوں کہ نرید موڈی جی بلدکار کرانا بند کریں یوگی جی بلدکار بند کریں دلی میں اترابہ دیس میں جو ہو رہا ہے کیوں ہم لوگ راج نیتاؤں کا نام لیتے ہیں مقبانتی جی کریں گے آئے گی کوئی بات اس کا سنگیال لیں گے سانونی کاروائی کریں گے پرزانمتی جی کریں گے یہ نا سونیا گانڈی کسی پت پہ نا پرینکا گانڈی کسی پت پہ تو یہ کہتے ہیں کہ سونیا گانڈی اور پرینکا گانڈی نہیں چاہتے ہیں یہ دلت ہے میں کانگریز کے پروکتہ کے ناتے اس کا پرزیواز کرتا ہوں اجا جی یہ اجت نہیں ہے نہیں آپ کی بات اپنی جگہ پر بلکس صحیح ہو سکتے ہیں لیکن پریوار سے پھوچھے میں صرف اس بات کا پریانکا گانڈی کا نام لے نا پریانکا گانڈی کو چاہیے پھیجے سونیا گانڈی کو چاہیے پھیجے دوسرا یہاں کوٹ کے آرڈر سے ہو رہا تو دو کوٹ کے بیچ مہروانی کر کے نیتاؤں کو نہ لائیں پولٹ پارٹیز کو نہ لائیں مختار انساری کو لیکن یو پی میں آنے میں ڈر لگتا ہے اور دوسری بات یہ کہ وہاں پر جو میڈیکل گراؤنڈ ریڈی ہوا میڈیکل گراؤنڈ بڑا سٹرونگ جس کے بیہاف پر یو پی پولیس کو بار بیرنگ واپس لوٹ رہا ہے اسی لئے آروپ لگ رہے کہ آپ کی گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے مختار انساری کو بچا رہی پھر 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 کرتا ہوں بھروانی کر کے پارٹی کا نام مت دیجئے یا ایویڈنس دیجئے میں ایویڈنس کی فیلال بات نہیں کر رہی جو جنرل اس وقت ہماری پارٹی ہے میں ایک پروکتہ کے روپ پہ کہتا ہوں کہ ان سب چیزوں میں غلط ورم پر آئیے کیا سویز انتا نام لے سر دیکھیں یہ چیز بھی سمجھ نی ہوگی پنجاب میں سرکار ہے اور وہاں پر اگر اس طریقے سے تمام کئی بار یوپی سرکار کی طرف سے وہاں افسر بھیجے گا ہیں لیکن پچھلی بار بھی یہ وہاں پر کہا گیا تھا کہ ان کی تبعہ ٹھیک نہیں تین مینے کے ویڈرس پہ ہے وہ جو کانگریس کی آلہ لگائے جائے گی سر کوٹ تو اپنا کام کرتی رہ گی ٹھیک مانتے لیکن سونیا گاندھی اور پریانکا گاندھی پر سر دیکھئے سونیا گاندھی جی کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھا رہا ہے کیونکہ وہ بڑے نیتا ہیں جس طریقے سے آف ریشت نیتا ہیں بڑے نیتا ہیں تو کون اپرادی کی جی بند وہ یہ دیکھے کون جائے گا سوال نہیں جائے گا سنیے 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 جانسا اگر اچھلے ستر پر کام نہیں ہو رہا ہے تو اوپر کہی افسروں کے حال افسروں کے پاس جاتا ہے جی میں سیدھے ایک بات کہہ رہا ہوں صرف مجھے آپ اپتی ایک بات پر باقی آپ جو کہنا ہے کہیے آپ شو ہے چلائیے سیدھے بات بہروانی کر سنیے ایک ایڈیوز اینڈیا کوئی آگرہ نہیں کر رہا یہ ہم بات کر رہے ہیں آل کار آئے کی جو انہوں نے بات کئی ہے میرے بات سنیے بات سنیے ایک افنس میں کوئی ملزم کسی جیل میں بند ہے پنجاب میں جی کوٹ فیصلہ کرے گی کی وہ ملزم بے گناہ ہے یا گناہ ہے اتر پردیس میں ایک الزام پہ ان کو بلایا جا رہا ہے ایک کوٹ نے ان کو وہاں رکھا ہے دوسری کوٹ نے یہاں رکھا ہے ان کو چاہیے ہائر کوٹ پہ جائے اور وہاں سے آرڈر کرائیں اگر میرا صرف ایک آگرہ اور آپتی ہے سیریس آپتی ہے کہ سونیا گاندی اور پریانکا گاندی یہ ہے آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہو تو دیجئے ایویڈنس تو آپ اس سے مانگ جیسے کہ ہم کوئی آروپ لگا رہے ہیں آروپ تھوڑی نہ کوئی لگا جا رہے ہیں سامنے والے کو کٹ گھرے میں کھڑے کر رہے ہیں اس کا آپ ایویڈنس دیجئے یعنی کسی پوشٹی کر یہ تاب ہوگا بلکل جی اگر کوئی چیز ہو رہی ہے تو میں یہ الزام نہیں لگا سکتا یوگی جی پر یا کسی منتری پر یا کسی اتھکاری پہ آپ نے بلک کار کرا آپ آپ نے بلک کار بدا کرا ہے جب کوئی ایسی کی جاتی وہ بھی سنگیال لیتے ہی وہ بھی آدیس دیتے کہ آروف کو جو لگ رہا ہے جی جو آپ کا سوال تھا اس کا جواب میں نے دے تاکہ دباب میں بچانے میں لگا ہوا ہے روپر جیل کے ادھکاریوں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے تمام باتیں کہیں اے کے جین نے مکتار انساری کو لے کر بولے ہیں بی جی پی اے کچھ انہوں نے کہا ہے یہ سننے جب اتر پردیش کے کوٹس کے دوارہ مکتار انساری کو ان کے نیالے میں پرستط کرنے کے لئے آدیش بھیجا جا رہا ہے تو اس کی اوہل نہ کہ سادھار پر پنجاب کے جیل کے پولیت آدھکاری جیل سپرنٹینڈنٹ جیلر میڈیکل بورڈ کی ریپورٹ کو آدھار بنا کر کن کارونوں سے نہیں بھیج رہے ہیں بڑا اسپشت ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بڑا راجنیتک سنرکشن پنجاب میں ہے جس کے کاران اس کو وہاں پر بچایا جا رہا ہے اتر پردیش میں جس پرکار کا بھیان ماننی مکہ منتری جی کے نترت میں نردیش پر اتر پردیش پولس کے دورہ مافیاوں کے خلاف چلایا جا رہا ہے اس سے بہبید ہو کر یہ وہاں سے نہیں آنا چاہتا ہے اور اسی وجہ سے کوٹس کے دورہ نرگت نردیش کی بھی اوہلنا کی جا رہی ہے یہ بڑا خوشی کا وشہ ہے کہ ماننی سروچ نیالے دورہ اس کا سنگیان لیا گیا ہے وہ ایسے جیل ادھکاریوں کے خلاف کڑی کاروہی کی جانی چاہیے جو کی سکشم نیالے کے آدیش کی اس پش ٹروپ سے ابھیل نہ کر رہے اور اگر آپ نے سنا کہ کس طریقے سے تمام باتے رکھی گئی ہیں پورو ڈی جی پی ہیں اکی جین صاحب انہوں نے تمام باتے کی سنگرکشن دیا جا رہا ہے اور یہ انہوں نے صاف کیا ہے اپنے اس ویان میں اس بریٹن میں فلا لیتا ہی آپ دیکھتے رہی نیوز ون انڈیا